موسم خبر میں جانیں گے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں کیسا رہے گا موسم کا حال کہاں پڑے گی کتنی تھن کیسی رہے گی تاپ مان کستیتی ساتھ ہی آپ کو بارش کے بارے میں ہی بتائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں موسم سے جوڑی پانچ بڑی خبروں کے ساتھ وہ کون سے پانچ راج ہیں جسے جوڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں سب سے پہلے پنجاب کے بارے میں آپ کو بتا دے جہاں پر گھنہ کوہرہ چھا سکتا ہے ایسی سمبھاونہ بنتی نظر آ رہی ہے اگلی بڑی خبر ہریانہ سے جڑی ہوئی ہے یہاں بھی اکہ دکہ حصوں میں کافی تھنڈ پڑ سکتے ہیں یعنی کچھ اکشیطر ہریانہ کے کافی تھنڈے رہ سکتے ہیں راجستان کی بات کرے تو یہاں پر چھٹ پٹی علاقوں میں شیط لہر چلنے کے آثار ہیں یعنی یہاں بھی کچھ اکشیطروں میں کافی تھنڈ پڑ سکتے ہیں آئیے بھرک کرتے ہیں جہاں پر اولے اور بجلی کی چمک کے ساتھ تیز ہوایے چل سکتے ہیں یعنی اولہ ورشتی بھی ہو سکتی تیز ہوایے بھی چل سکتے ہیں اور تمیلاڈو میں کہیں کہیں بھاری برسات کا نمان ہے تو یہ تھی موسم سے جوڑی پانچ بڑی خبریں آئیے بات کرتے ہیں سرد اپ ڈیٹ کی تو سرد اپ ڈیٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں تھنڈ کو لے کر کس طرح کس دیتی ہے پورا یہ میپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھ کشتر ہرے رنگ میں کچھ پیلے رنگ میں اور کچھ یہاں پر آپ نارنگی رنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں ہرے رنگ کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی چیتابنی نہیں ہے لیکن اگر نارنگی رنگ کی بات کریں تو اس کو لے کر سافدھا رہنے کی آفشکتہ ہے خاص طور پر ہریانہ کی بات کریں تو یہاں پر کافی زیادہ تھنڈ پڑ سکتی کافی دن تھنڈا رہ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم نظر ڈالے پشمی راجستان اور پوروی راجستان کی تو یہاں شیط لہر پڑ سکتی ہے سافدھا رہنے کی آفشکتہ ہے آگے آپ کو بتا دیں کہ تمیلاڈو میں کافی تیز کچھ کشتر میں بارش ہو سکتی ہے اور کیرل میں بھی کافی تیز ہواں چل سکتے ہیں لکشدیپ میں بھی ایسی سٹی ہے وہی اگر آپ کو اروناجل پردیش اسم میگھال ہے ناغالینڈ مرنیپور کے بارے میں بتایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی گرد چمک کے ساتھ تیز ہواں چلنے کی استیتی ہے اور کچھ ایک شیطروں میں اروناجل پردیش میں آپ کو بتا دیں کہ اولے بھی پڑ سکتے ہیں تو یہ پورا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی استیتی کہاں رہنے کی سمبھاونا ہے وہی اگر ہم آپ کو پنجاب کے بارے میں بتایا تو یہاں پر کچھ ایک شیطروں میں کورا چھا سکتا ہے کہیں کہیں گھنا کورا ہونے کی یہاں پر سمبھاونا بنتی نظر آ رہی ہے آگے آپ کو اگر ہم اتر پردیش کے بارے میں بتایا تو پشمی اتر پردیش میں آپ کو بتا دیں خاص طور پر دن کافی تھنڈا رہ سکتا ہے یعنی کچھ کشیطر کافی تھنڈے رہ سکتے ہیں پشمی اتر پردیش میں بھی آپ بات کرتے ہیں موسم پورو انمان کے جس میں ہم آپ کو برسات کے بارے میں بتاتے ہیں کہاں کہاں بارش ہونے کی سمبھاونا اور کہاں بارش ہونے کی کوئی ستیدی بنتی نظر نہیں آ رہی ہے جب موکشمیر سے ہم شروعات کرتے ہیں جب موکشمیر ہمارچل پردیش اور اترہ کھن کی بات کرے تو کہیں کہیں یہاں پر بارش ہو سکتی ہے وہ یہ اگر پنجاب ہریانہ ساتھ ہی اتر پردیش کی بات کرے راجدان دلی کی بات کرے تو یہاں کہیں بھی فلحال اگلے 24-47 گھنٹوں میں برسات ہونے کی بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے لیکن جب موکشمیر اور ہمارچل پردیش اور ساتھ ہی اترہ کھن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایک شتروں میں یہاں بارش ہو سکتی ہے پوروطر کیوں رکھ کرتے ہیں اور مناچل پردیش کی بات کریں تو انہیں ایک جگہ پنیہاں پر بارش ہو سکتی اور ساتھی اولا ورشٹی بھی ہونے کی سمبھاونا ہے اس طریقے سے ناغالین مڈپور مزورم اور ترپرا کی بات کر لیتے ہیں جہاں کہیں کہیں بارش ہو سکتے ہیں لیکن اسم اور میگھالے میں کئی جگہ برسات ہونے کی استیتی بن رہی ہے رکھ کرتے ہیں دکشن کی اور تمیلاڈو میں کئی جگہ پر برسات ہو سکتی ہے کیرل میں بھی ایسی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے تیز ہوایں بھی چل سکتی ہیں پھر اور اوپر جاتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں بھی تری دکشن کرناٹک رائے سیمہ اور تٹیہ آندر پردیش کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں یہاں بھی برسات ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن وہی اور اوپر تلنگانہ میں اور بھیتی ترکرناٹک میں فلحال بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے مدھے بھارت کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے چاہے وہ مدھے پردیش کی بات تو چھتیز گھڑ ویدر مراتھ وڑا مدھے مہراشت میں کہیں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے وہی اگر ہم راجستان اور گجرات کی اور رکھ کرے تو وہاں بھی کہیں بھی فلحال چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں برسات ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی یعنی موسم کی جال پر نظر ڈالے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارچل پردیش میں پچھل چوبیس گھنٹوں میں کوہرے کے ساتھ کافی سردھوائیں بھی چلی ہیں اسی طریقے سے پنجاب اور ہریانہ میں بھی کافی تھندگ محسوس کی گئی ہے کوہرہ بھی چھایا رہا ہے اتر پردیش میں بھی کچھ ایک کشیتروں میں کہیں کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر پوری اتر پردیش میں کوہرہ بھی چھایا تھندھوائی بھی چلی ہے اور کہیں کہیں بارش بھی ہوئی ہے لیکن پچھل میں اتر پردیش میں بارش کستیتی نہیں رہی لیکن کوہرہ ضرور یہاں پر بھی کچھ کشیتروں میں چھایا ہے رکھ کرتے ہیں اوپی مالے پچھل منگال اور سکیم کی اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوہرے کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے اور بیہار میں بھی کوہرے کستیتی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں درج کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں موسم کا کہاں کیسا مزاج رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں نیچے کی اور رکھ کرتے ہیں جہاں آپ تمیلاڈو اور پڑوچیری دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر بارش درج کی گئی ہے اسی طریقے سے انڈما نکوبار دیب سمو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو بات ہی موسم کے چار کی یعنی پچھلے چوبیس گھڑوں میں موسم جڑی کس کس طرح کی گتیوی دیاں دش کے الگ الگ حصوں میں درج کی گئی ہیں یہاں لیں ایک چھوڑا سبر کئی مجھے گا دیکھتے رہے ہیں موسم خبر ہم نے فسل بیما یورجنا کے او ادھیک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں جادہ کسانوں کو لائے نہیں ہے ڈرڈ نہیں فکر ملی ہمیں نئی ڈگر فسل کا کروہ کے بیما کسان کی جنتا کو چھینا ہوا سرکشت کل سرکشت فسل نشت کسان فسل بیما سب کا سمنا آج ہی پردھان منتری فسل بیما یورجنا سے جڑیں اور فسل نقصان سے ہونے والی آرثی خانی سے نشچند ہو جائیں تاکہ براکرتک اور ستھانی آبدہ پر بھی فسل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح کیمت پائیں پردھان منتری فسل بیما سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدی کی کروشی کاریالے سہکاری سمیتی بینک شاکھا ادھکرت بیما کمپنی یا جن سیوہ کے اندر میں جائیں کیونکہ سرکشت فسل نشت کسان فسل بیما سب کا سمنا کروشی ایوم کسان کلیان منترالے بھارت سرکار برے کے بعد موسم خبر میں ایک بار پھر آپ کا سواقت ہے موسم خبر کے زباق میں بات کرتے ہیں تاپمان کے حال کی یعنی ادھکتم اور نیونتم تاپمان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہاں تاپمان چڑھا اور کہاں پارا لڑکا شروعات کرتے ہیں تاپمان کے حال کی جس میں ہم پہلے نظر ڈالتے ہیں نیونتم تاپمان پر جس میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہیں پوروی مدھر پردیش کے بارے میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیونتم تاپمان پانچ دگری سیلسیس سے سامانی سے اوپر درچ کیا گیا نیونتم تاپمان میں آگے ہم رکھ کرتے ہیں پوروی اتر پردیش کے اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیونتم تاپمان سامانی سے تین سے پانچ دگری سیلسیس زیادہ درچ کیا گیا ہے نیونتم طاپمان کے کڑی میں اب آپ کو بتاتے ہیں کیسی استدیتی رہی خاص طور پر ہم اجھار کھن اور بیہار کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 3 ڈگری سلسیس کے بیچ میں نیونتم طاپمان سامانے سے اوپر درچ کیا گیا ہے اگر ہم نظر ڈالےے خاص طور پر کیسی استدیتی رہی تمہلاڈو اور تیلنگانہ میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 3 ڈگری سلسیس جو نیونتم طاپمان ہے سامانے سے زیادہ درچ کیا گیا ہے دیش کے الگ الگ حصوں میں نیونتم تاپمان کی ستیح کیا رہی وہ آپ کو بتا رہے ہیں جس میں ہم تمہلاڈو کی بات کرے تو ایک ستین ڈگری سیلسیس یہاں پر نیونتم تاپمان سامانے سے ادھک درچ کیا گیا ہے اور آئیے آپ کو اب بتاتے ہیں پشمی راجستان میں جہاں سب سے کم تاپمان چورو میں درچ کیا گیا دو دشملہ ایک ڈگری سیلسیس تو یہ تو بات ہوئی نیونتم تاپمان کی اب نظر ڈالتے ہیں ادھک درچ کیا گیا ہے جسا کہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ہریان اور دلی میں تاپمان لگاتار گھٹ رہا ہے کافی ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ گجرات کی بات کر لیتے ہیں گجرات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے پانچ درچ کی بیچ میں جو ادھک درچ کیا گیا ہے آگے آپ کو بتاتے ہیں کچھ سوراشت کے بارے میں اور ساتھی کونکن گواہ کے بات کرے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے تین دگری سیلسیس ادھک درم تاپمان سامانی سے یہاں نیچے گیا ہے یعنی سامانی سے یہاں پر کم درچ کیا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں ویدرب کے بارے میں تو ویدرب کی بات کا یعنی لگ بگ مادی بھارت کی اور ہم رک کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ادھک درم تاپمان ہے سامانی سے پانچ دگری سیلسیس زیادہ درچ کیا گیا ہے اور ایشا کی اور رک کر لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھکتم تاپمان سامانی سے 3 سے 5 دگری سیلسیس کے بیچ میں الگ الگ کشیطروں میں اوپر درج کیا گیا ہے یعنی سامانی سے 3 سے 5 دگری سیلسیس جو کشیطریں وہاں پر ادھکتم تاپمان سامانی سے اوپر درج کیا گیا ہے وہی اگر ہم 36 گڑھ اور مدھے مہراشت کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 3 دگری سیلسیس ادھکتم تاپمان سامانی سے اوپر درج کیا گیا ہے 36 گڑھ میں بھی ادھکتم تاپمان 1 سے 3 نگری سیلسیس کے بیچ میں زیادہ ہی رہا ہے اور ناچل پردیش اسم اور میگھالے کے اوپر آپ نظر ڈالے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ادھکتم تاپمان 1 سے 3 نگری سیلسیس کے بیچ میں زیادہ درج کیا گیا ہے یعنی پارہ اوپر رہا ہے نیچے کے اور چلتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر کیرل اور تٹھئے کرناٹا کی بات کریں اور یہاں بھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادھکتم تاپمان ہے 1 سے 3 نگری سیلسیس کے بیچ میں اوپر درج کیا گیا ہے تو یہ تو بات ہوئی نیونتام اور ادھکتم تاپمان کی لیکن درج کے انعیسوں میں کیسا رہا تاپمان کا ہر آئی ڈالتے ہیں نظر اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا کہیمہ جائے گا دیکھتے رہیں موسم خبر چیک جانا پڑے گا ارے گیم چھوڑ گئے ایک مہینہ ہو گیا کمپلینٹ کیے ہوئے بینک ریفنڈ ہی نہیں کر رہا ہے کمپلینٹ کرنی ہے ارے بیٹھئے بیٹھئے یہیں سے کر لیجے ربی آئی کے امبرزمن کو کیسے ربی آئی ادھکرد بینک نبی ایف سی یا ڈیجیٹل لیندین کے جتنے بھی پلیٹفورن سے ان کی شکایت آپ کر سکتے ہیں کمپلینٹ کریں گے ربی آئی کہتا ہے چانکار بنیے سترکرے یہ بھومی سارو دھرم سمبھاو کی بھومی ہے تاپیرو کون کی اوقات ضرور دکھانا آس تھا کا مولی پرگانوں سے ادھک ہوتا ہے لٹے رے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ رو صرف ہمارے نے لیجن کرے اس انڈیا کا ناموں نے شان کو مٹھا دیں گے اب کوئی بھی مندر کلا یا مسجد کا نرمان نہیں ہو تکتا ہماری زائطہ کیجئے دھرم پریورتن کرنے کے لیے بیوش کیا جا رہا ہے اتنے سمیہ سے ہم سبھی دھرموں کے ساتھ شانتی پوروک رہ رہے تھے اب سمیہ آگیا ہے ان پشموں کو کھدیڑ بھگانے کا جنہوں نے دھوٹتا کی سیما کو پار کر دیا ہے جیت یا ہار کے لیے نہیں ہم اپنے اسطیتو کے لیے لڑیں گے برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور موسم خبر کے اس بھاگ میں اب ہم بات کرتے ہیں ائر کولیٹی یعنی وائیو گروتا کی یعنی دیش کے جو پروک شہر ہیں وہاں کی ائر کولیٹی کیسی ہے شروعات ہمیشہ کی طرح راج تھانی دن لی سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ائر کولیٹی تین سو پینسٹھ ہے جو کہ خراب ہے بھی بھی پٹنا کی بھی ستیتی جو ہے اس دھرتی نظر نہیں آرہی ہے تین سو اٹھاون ہے اور یہ بھی ابھی خر خراب کی ستیتی میں ہے بینگلورو کی بات کریں تو یہ کیان بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فی الحال اچھی کی شرینی میں ہے کیونکہ سو سے نیچے ہے اب پونے کی بات کر لیتے ہیں ایک سو پینٹالیس ہے اور یہ بھی فی الحال سنتوش جنگ شرینی میں ہے پونے کی بات آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہیدرباد پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ائر کولیٹی ایک سو کیا وان ہے اور یہ بھی سنتوش جنگ شرینی میں ہے دیش کے الگ الگ جو شہر ہیں وہاں کی بات کریں تو اس کڑی میں کولکاتا پ اور نظر ڈالتے ہیں کولکاتا کی بھی دیکھ سکتے ہیں ائر قولیٹی کافی دنوں سے بگڑی ہو چل رہی ہے اور ابھی بھی 312 ہے مومبائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں 179 ہے اور یہ بھی فیلحال سنتوش جنگ شینی میں ہی ہے اگلی جو خبر ہے وہ احمد آباد سے جڑی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 112 ہے ائر قولیٹی اور فیلحال یہ بھی سنتوش جنگ شینی میں ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں پریٹنس تھلو کے موسم پوروان مانگی جس میں ہم شروعات کرتے ہیں جمبو کشمیر کے گلمرک سے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے چار دنوں میں برہباری ہونے کی سمبھاونا ہے سوموار اور منگلوار کو یہاں پر برہباری ہو سکتی ہے حالانکہ رویوار کو بادل چھائے رہ سکتے ہیں اور ایسی استیتی بدھوار کو بھی رہے گی ادھکتہم تاپمان چار سے پانچ جگری سیلسیس کے بیچ میں اگلے چار دنوں میں بنا رہے گا نیونتم تاپمان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنس پانچ تک جا سکتا ہے یعنی کافی تھنڈک یہاں پر لگاتار بنی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں ہمارچل پردیش کے شیملا کی اگلے دو دنوں میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بادل چھائے رہ سکتے ہیں لیکن منگلوار اور بودھوار آتے آتے ہیں بادل یہاں پر چھڑ سکتے ہیں موسم بلکل صاف رہے گا جہاں روی بار کو ادھکتم تاپمان پندرہ ڈگری سیلسیس ہے وہی بودھوار آتے آتے ہیں تاپمان تیرہ تک پہنچ سکتا ہے یعنی دو ڈگری سے ہاں پر گرابٹ ہو سکتی ہے نیونتم تاپمان دو سے تین ڈگری سیلسیس کے بیچ میں یہاں پر بنا رہے گا ہمارچل پردیش کے بعد اب بات کرتے ہیں اترے پردیش کی واران انسیقی جہاں پر روی بار اور سوم بار کو کوہرہ چھائے رہ سکتا ہے منگل بار اور بدو بار کو بادل چھائے رہیں گے اور بارش ہو سکتی ہے ادھکتم تاپمان چاروں ہی دن چوبیس ڈگری سیلسیس بنا رہے گا وہی نیونتم تاپمان ساٹھ ڈگری سیلسیس پر کانسٹنٹ رہے گا یعنی ادھکتم اور نیونتم تاپمان ایک جیسا ہی چاروں دن بنا رہے گا لیکن تاپمان میں اتار چلاب بڑھے نہ ہو کوہرہ چھانے کی سمبھاونا ہے یعنی ویزیبلیٹی پر اس کا پرباہ پڑ سکتا ہے ادھکتم تاپمان انتیس سے تیس ڈگری سیلسیس اگلے چار دنوں بنا رہے گا نیونتم تاپمان سولہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا کون ملا کر اگلے چار دنوں میں تین دنیاں پر کافی بہتر ہے موسم صاف رہے گا میزورم کی آئیزول کی بات کر رہے تھے چار دنیاں پر کورا چھانے کی سمبھاونا ادھکتم تاپمان تیس ڈگری سیلسیس پر چار دن کونسٹنٹ رہے گا نیونتم تاپمان بھی چھے ڈگری سیلسیس ہی بنا رہے گا یعنی اگلے چار دنوں میں یہاں پر کسی طرح کا اتار چڑھاو یا موسم میں بدلا ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے ادھکتم اور نیونتم تاپمان بھی ایک سمان بنا رہے گا میزورم کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جو پرٹنس تھل ہیں وہاں کی موسم کی ستی کیا رہ سکتے ہیں تیلنگانہ کی بات کر لیتے ہیں تیلنگانہ کی نظام آباد کی بات کرے ہیں تو دیکھ سکتا ہے چارو ہی دن یہاں پر کورا چھائے رہے گا ادھکتم تاپمان 32 سے 33 جگری سیلسیس رہے گا نیونتم تاپمان 18 سے 19 جگری سیلسیس کے بیچ میں اگلے چارو دنوں میں اپنیچے ہونے کی سمبھاونا ہے کل ملا کر موسم ایک جیسا رہے گا یعنی چارو ہی دن کورا چھانے کی سمبھاونا ہے بارش ہونے کی یا پھر موسم صاف ہونے کی ستی فیلحال اگلے چار دنوں میں نظر نہیں آ رہی ہے تمیلاڈو کی اوٹی کی بات کرے تو چارو ہی دن یہاں پر بارش ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پوروان مان میں بھی بتایا کہ تمیلاڈو میں کچھ اکشتروں میں کافی زیادہ بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اسی طریقے سے اگر ہم تاپمان کی بات کرے تو ادھکتم تاپمان تیس دیگری سیلسیس اگلے چار دنوں میں کانسٹنٹ رہے گا نیورتم تاپمان بھی آٹھ دیگری سیلسیس پر بنا رہے گا یعنی تاپمان میں بھی کسی طرح کا کوئی بدلہ اگلے چار دنوں میں نہیں ہے نہ ہی ادھکتم اور نہ ہی نیورتم میں مہراشت کے مہا بلیشور کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں رویوار کو موسم بلکل صاف ہے لیکن سوہم وار منگل وار بدوار کو بادل چھائے رہ سکتے ہیں پیچ پیچ میں حالانکہ دھوپ کھل سکتی ہے ادھکتم تاپمان 26 سے 28 دیگری سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہوگا نیورتم تاپمان بھی 15 سے 17 دیگری سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہونے کی سمبھاونہ ہے چاروں دنوں میں پہلا دن یعنی رویوار کافی موسم صاف رہے گا لیکن اس کے بعد بادل چھائے رہنے کی سمبھاونہ ہے گوہا کے پرجی کی بات کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے چار دنوں میں یہاں بھی بادل چھائے رہ سکتے ہیں لیکن فیلحال بارش ہونے کی کوئی سمبھاونہ نظر نہیں آ رہی ہے ادھکتم تاپمان جہاں پہلے دو دن 33 دیگری سیلسیس ہے وہیں منگل وار اور بدوار کو ایک دیگری سیس میں گھراوٹ ہو سکتی ہے اور 32 دیگری سیلسیس پر موسم انگلے دو دن بنا رہے گا نیونتم تاپمان بھی 19 سے 21 دیگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے کی سمبھاونہ ہے لبیوار کو جہاں نیونتم تاپمان 19 دیگری سیلسیس ہے اس کے اگلے تین دن نیونتم تاپمان 21 دیگری سیلسیس رہے گا تو یہ تو بات ہوئی دیش کے جو مکھیا پریٹنس تھل ہیں وہاں کے موسم پوروہ انمان کی آئیے بات کرتے ہیں کھیتی کسانی کے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ حصے جو ہیں وہاں کی کھیتی کسانی کو لے کر وششکیوں کی کیا صلاح ہے آج ہم خاص طور سے مدھے پردیش و 36 گھڑکی کسانوں کو بتا رہے ہیں کہ وششکیوں کی صلاح کی نصر کیسے وہ اپنے فصلوں کا رکھ رکھا کریں مدھے پردیش میں گیہوں کی بوائی کرے گیہوں کے کھیت میں ضروری ارورک ڈالے گیہوں کے کھیت میں سیچائی کر سکتے ہیں گیہوں کے کھیت سے خرپتوار بھی نکالے کسان کابولی چنے کی بوائی کر سکتے ہیں کابولی چنے کے کھیت سے گھانس فوس نکال لے ساتھی موم بھی بوئے موم کے کھیت سے خرپتوار نکال سکتے ہیں یہاں تل کے کھیت سے گھانس فوس نکال لے تل کے کھیت میں پریابت نمی بنائے رکھے اس کے علاوہ گنے کی بوائی کے لیے سمیں اچھت ہے مدھے پردیش میں سرسو کے کھیت سے خرپتوار نکال لے سرسو کے کھیت میں پریابت نمی بنائے ابھی بینگن کے کھیت میں ضروری ارورک کا استعمال کرتے رہے چھتیسگڑ میں دھان کے کھیت میں پریابت نمی بنائے رکھے کسان گےہوں کے کھیت میں سیچائی کر سکتے ہیں وہیں سرسو کے کھیت میں نرائی کر لے اس کے ساتھ ہی مطر کے کھیت میں نرائی کرتے رہے مطر کے کھیت میں سیچائی بھی کر لے یہاں کے کسان مونگ کے کھیت میں نرائی کر سکتے ہیں مونگ کے کھیت میں سیچائی بھی کرے مونگ کے کھیت میں پڑھلیابت نمی بنائی رکھے چھتیس گڑ میں ٹاماٹر کے کھیت میں ضروری ارورک ڈالے ساتھ ہی ٹاماٹر کی روپائی کرے وہاں بھنڈی کے کھیت میں ضروری ارورک کا پریوک کر لے اس سمیں بینگن کی روپائی بھی کرتے رہے یہیں پھول گو بھی اور پتہ گو بھی کی روپائی کر لے چھتیس گڑ میں مکہ کے کھیت سے گھانس فوس نکال سکتے ہیں پہ ایتے کھیتی کی سانی پر ہماری ریپورٹ آئے بات کرتے ہیں آج کی فصل کے جس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ٹاماٹر کے بارے میں ٹاماٹر کے بات کریں تو ویویسا اکدشتی سے اس فصل کا کافی مہتو ہے سواست کے لیے بھی کافی لابکاری ہوتا ہے اس میں پایا جانے والا رائکوپن ہمارے سواست کے لیے کافی گنکاری ہے اگر آپ بھی ٹاماٹر کے بارے میں وستار سے جانا چاہتے ہیں دیکھئے ٹاماٹر پر ہماری یہ فشیش ریپورٹ آج کی فصل ہے ٹاماٹر کے لیے جیوان شوالی بلوئی دو مٹ اور دو مٹ مٹی اس کے لیے زیادہ اپیوپت ہوتی ہے ایک ہیکٹیر بھوائے کے لیے سامانے قسم کا 400 سے 500 گرام بیچ چاہیے جبکہ سنگر قسم کا 1500 سے 200 گرام بیچ ہی پلیابت ہوگا جن کسانوں کی پودھ تیار ہو گئی ہے وہ اب اس کی روپائی کر لے روپائی کے لیے کھیت کو اچھی طرح جوت کر مٹی کو بھر بھرا بنا لے اور کیاریاں تیار کر لے ہر کیاری 6.75 میٹر چوڑی اور ضرورت کے حساب سے 5 سے 10 میٹر لنبی ہو سکتی ہے دھیان رہے کہ سیمیت بڑھوار والی فصل کے لیے کتار سے کتار کے بیچ کی دوری 60 سنٹی میٹر اور پودھ سے پودھ کی دوری 45 سنٹی میٹر ہونی چاہیے جبکی ارسیمیت بڑھوار والی فصلوں میں کتار سے کتار کی دوری 75 سنٹی میٹر اور پودھ سے پودھ کے بیچ کی دوری 50 سنٹی میٹر ہونی چاہیے روپائی دوپہر بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا روپائی کے ترن بات ضرورت ہو تو ہلکی سینچائی کر دے بات میں جب بھی آوشک ہو تو پانی دے دے رہے کھرپتوان ینترن کے لیے سمیں سمیں پر نیرائی گڑائی کر دے رہے ٹاماتر میں کئی طرح کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہے جھلسہ روگ میں پورانی پتیاں پیلی ہو جاتی ہے ٹاماتر کی فصل میں وشانوں سے پھیلنے والا موجک روگ بھی خطرناک ہے اس میں پتیاں سکڑ جاتی ہے اور پودھوں کی بڑھوار روک جاتی ہے روگ تھام کے لیے سکڑی پتیوں کو کھاڑ کر جلا دے ٹاماتر میں پتی، تنہ اور پھل بھیدہ کیٹ لگتے ہیں اسے گرسیت پتیاں گر جاتی ہیں روگ تھام کے لیے وششگیوں کی سلحہ پر اچھت دواؤں کا چھڑکا آپ کریں تو یہ تھی ٹاماتر پر ہماری وشش ریپورٹ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں کیسے ان کا افچار کرے کھرپتوار نکالنا کیوں ضروری ہے وششگیوں کی سلحہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ فرسل لیتے ہیں تو ضرور آپ کو اچھا اتفادر ملے گا اسے کے ساتھ ہی موسم خبر میں آج پھل حال اتنا ہی موسم کا تازہ حال اور کشیر سلحہ لے کر پھر ہوں گے حاضر لیکن چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمارا یہ کارکرم ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ٹیلیویجن سکین پر فلیش کے جا رہے ہیں اس کیو آر کوٹ کو سکین کریں امید کرتے ہیں موسم خبر سے ہماری کسانوں کو مدد ہو رہی ہوگی اسے کے ساتھ ہی یہاں لیں گے آپ سے اجازت لیکن آپ بنے رہے ہیں دور درشن کسان کے ساتھ namaskar